مکھے منتری یعنی ایک ایک مدرسے کو سرکاری فنڈنگ سے دوبارہ سے بنایا جائے گا یہ ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے جس طرح سے آسام کے سی ایم حیمنت ویسوہ شرمہ بیان یہ دے رہے تھے کہ ان مدارس سے آتنگوادی پنپ رہے ہیں اور آتنگوادیوں کے چھپنے کا ٹھکانہ یہ مدرسے بنتے جا رہے ہیں اور اسی کے نام پر آجی شان مدارس کو جس طرح سے تین مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا تھا گرا دیا گیا تھا اس معاملے میں جس طرح سے چوتر فنڈ کے اوپر سوالات کھڑے ہو رہے تھے کہ آخر سرکار ایسے مدرسوں کو کیوں گرا رہی ہے چاہے اگر اس میں سے کوئی پکڑا گیا ہے آتنگواد کے معاملے میں آروپ ہیں آروپ ثابت ہونے دیجئے اور اگر آروپ ثابت ہوتے بھی ہیں تو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ اگر کوئی وہاں پر ٹھہرا ہے کوئی وہاں پر پڑھا رہا ہے تو آپ اس مدرسے کو بلڈوز کر دیں جس مدرسے کو پورے دیش ودیش سے مسلمانوں نے پیسہ اکھٹا کر کے بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا ہے لوگ زکاة اور خیرات دے کر کے اس طرح کے مدارس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ مدارس اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے ایک بڑا سوال ہے جس طرح سے ابھی ایک ویڈیو سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اویسی ایک چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چینل کا انکر ان سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر کسی مدرسے میں آتنگوادی پکڑا جاتا ہے تو اس مدرسے کو اگر بلڈوز کر دیا جاتا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے اس پر جس طرح کا جواب اصدین اویسی نے دیا وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو ادھیاپک تھے جو مولوی تھے ان کا ایک آتنگی سنگھٹن کے ساتھ سمبند پایا جاتا ہے ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہے مدرسے کو توڑا جاتا ہے تو یہ تو کوئی غلط نہیں ہے سر یہ اس کو صحیح مانتے ہیں آپ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے چینل سے اگر کسی ایک ریپورٹر کا تعلق الخائدہ سے نکل جائے گا اور کوٹ اس کو پروف نہیں کرے گی تو میں ٹائمز نو کا سٹوڈیو توڑ دوں آکے دیکھا آپ نے جس طرح سے اینکر کی بولتی بند کر دی ہے سوڈین ویسین ہے بیریسٹر سوڈین ویسین ہے اور بہت شاندار جواب دیا کہ اگر آپ کے چینل پر کام کرنے والا کوئی ویکٹی کا کسی اسٹاف کا سمبند القائدہ سے ہوتا ہے آتنگوادی سنگٹن سے ہوتا ہے تو کیا آپ کے چینل کی دفتر کی پوری عمارت کو گرا دیا جائے یہ ایک بڑا سوال ہے ظاہر سی بات ہے سوالات جب سوشل میڈیا پر کھڑے ہوئے پورے معاملے کو لے کر تو حیمد بش شرما کو اس فیصلے پر گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس فیصلے کو واپس لینا پڑا اب اس کے بعد جس طرح سے اتر پردیش میں مدارش کے اوپر جانچ پٹھائی گئی ہے اور ایک سمیں سیما دی گئی ہے ڈسٹرک پٹساشن کو کہ اس سمیں کے بیچ آپ کو پٹساشن کو ریپورٹ بھیجنی ہوگی ایک فارمٹ تیار کیا گیا ہے جس میں مدرسے کا نام مدرسے سنچالک کا نام کتنی زمین پر مدرسہ ہے کب سے یہ مدرسہ چللا ہے کہاں سے اس کی فنڈنگ ہوتی ہے کیا یہ ماننے تب پرابت ہے نہیں اگر نہیں ہے تو ان تمام لوگوں کی مدرسوں کی لسٹ بنا کر کے پٹساشن کو بھیجنی ہے اب اس کے بعد پٹساشن فیصلہ کرے گا کہ ان مدارش کو کس طرح سے دیکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آج جس طرح سے جمعیت علمہین کے صدر دفتر میں بہدر شدفر مارک پہ جو آئی ٹیو پر ہے وہاں پر پورے دیش سے مدرسہ کے جو سنچالک ہیں ان کو بلائے گیا تھا دارلوم دیون ندبت علمہ اور تمام مدرس پورے دیش کے بہت سارے لوگ وہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد بیٹھک ہوئی بیٹھک میں کچھ اہم فیصلے لئے گئے ہیں جس کو لے کر کہ ہم نے ایک ڈیٹیل اسٹوری آپ کو دکھائی مولانا کا اہمین انٹرویو دکھایا مولانا محمود مدنی کا اس کے علاوہ اور ان کے دو جمعیت کے ضرمت آ رہا ہیں ان کے بھی ہم نے انٹرویو آپ کو دکھائیا اور یہ بتایا کہ کس طرح سے اس میٹنگ کے درمیان جو فیصلے لئے گئے ہیں اس سے کس طرح سے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت یہ میٹنگ چل رہی تھے چمیت علمہین کے دفتر پر تو تمام چینلز کس طرح کی خبریں چلا رہے تھے کہ مسلمان ڈرے یوگی سرکار کے فیصلے سے اور مولانا محمود مدنی کے بیانات کو جس طرح سے پیش کیا جا رہا تھا ان چینلز کے ذریعے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ ڈیٹیل میں موس پر بات نہیں کروں گا اگر نہیں دیکھا ہے سوشل میڈیا پر جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اب جس طرح سے اسم سرکار کے ذریعے یہ فیصلہ واپس لیا گیا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے جس طرح کی خبریں آج سری نگر سے بھی آ رہی ہیں کہ ایک مدرسے سے میں رہنے والے ایک ادھیاپک کا تعلق آتنگوادی سنگتھن سے آیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس بار یہ اپیسوڈ کئی مہینوں تک چلنے والا ہے اسم کے بعد اتر پردیش اتر پردیش کے بعد اور دیکھ لیجئے گا آپ کسی اور راجیے میں بھی بی جے پی شاست راجیے میں اس طرح کی خبریں ایک دو دن میں آ جائیں گی جس طرح سے ابھی جمعہ اینڈ کشمیر سے یہ خبر آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے مدرسوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن سوال یہی کڑا ہوتا ہے کہ کیا مدرسے جو زکاة اور خیرات سے عام مسلمانوں کے خاص طور سے غریب سے لے کے امیر تک تمام لوگ جو زکاة خیرات دیتے ہیں ان سے یہ مدارس چلائے جاتے ہیں سرکار سے کوئی انوزان نہیں لیا جاتا سرکار سے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں لی جاتی ٹیچرز کے سیل لی مسلمان اپنے پیسے سے اپنے جیب سے دیتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث پڑھانے کے لیے دنیاوی تعلیم بھی بہت سارے مدارس میں دی جاتی ہے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ بحث ہے لیکن کیا رائٹ آپ کا بنتا ہے ایسے مدارس پر لگام لگانے کا اگر کسی مدرسے میں کوئی سنگدی تپایا بھی جاتا ہے پہلے آپ آروپ تہہ ہو جانے دی اور آروپ تہہ بھی ہو جاتے ہیں تو کیا اس مدرسے کو آپ گرا دیں گے جس میں سیکڑوں بچے پڑھتے ہیں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں اور جس کو ایک لمبی مدت کے درمیان پیسہ اکھٹنا کر کے بنایا گیا ہے پچاسیوں سال کی پرانے مدرسے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا اسم میں جس طرح سے تین مدرسوں کو گرایا گیا وہ بھی ایک بڑا سوال ضرور کھڑا کر رہے ہیں اسم میں حال میں مدرسوں کے سنگدی گتی بدیوں کے لپت ہونے کا جس طرح کا آروپ لگایا گیا اور وہاں سے کچھ گرفتاریوں کے بعد دھارمک نیتاؤں اور سرکار کے بیچ اتوار کو بیٹھا کھوئی جس میں کئی نیڑنیں لیے گئے ہیں گوہٹی اسم کے بنگائی گاؤں زلے کے قبائی ٹاری مرکز المعارف قرآن مدرسے جو بلڈوزر سے گرا دی گئی تھی اس کو پھر سے سرکاری خرچ پر بنایا جائے گا آج ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بھاس کر جیوتی مہند کے ساتھ آسم کے مسلم سنگٹرنوں کے بیچ میں بھاس کر جیوتی مہند نے کہا ہے کہ اس مدرسے کو سرکاری خرچ پر پھر سے بنایا جائے گا اس سے پہلے مدرسوں میں سندگتوں کے نام پر جس طرح سے مدرسوں کو توڑا گیا تھا اس کو لے کر جی ڈی پی کاررین میں نے مسلم سنگٹرنوں کے ساتھ اتوار کو اہم بیٹھک ہوئی اس میں چار مسلم سنگٹرنوں نے حصہ لیا تھا اس مہتپور بیٹھک میں جمعیت علماء ہند اسم اسٹیٹ کمیٹی ندوتالتامیر اہل سنت جماعت اہل حدیث اور اسلامی کرسہ سنگٹر آف اسم جیسے سنگٹھن شامل ہوئے تھے بیٹھک کے بعد اسم کے پولیس مہادیر شک بھاس کر جیوتی مہند نے کہا ہے کہ راجعہ میں کچھ مدرسوں کے شکچپ کے آتنگوادی سنگٹرنوں کے ساتھ رشتے ہونے کے حال یا معاملے کے بیچ راجعہ کے ایسے سبی سنستانوں کو اپنے مول نکائوں اور اسطحانی پڑھتے کروڑ دوارہ تیشودانیموں کا سختی سے پالن کرنے کو کہا گیا ہے میں نے تینا کہا کہ راجعہ کے زیادہ مدرسوں کا سنچالن کرنے والے چار مکھے سنگٹرنوں کو چہ مہینے کے اندر اس طرح کے دھارمک شکچن سنستانوں کا سروے کرنے کو کہا گیا ہے عدیقارک سوتروں نے بتایا ہے کہ پروتر راجعہ کے میں اس وقت تین ہزار سے زیادہ پنجے کرت اور غیر پنجے کرت مدرسے چل رہے ہیں آتنگوادی سنگٹرنے سے سنبند کے شک میں پچھلے کچھ مہینوں میں شکچکوں کی گرفتاریوں کے بعد سے یہ سنستان جانچ کے دائرے میں آگئے ہیں اسم میں پچھلے کچھ مہینوں میں تین مدرسے کو ڈھائیا جا چکا ہے ڈی جی پی نے اسلامی سمودائے کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کے بات کہا کہ انساراللہ بنگلہ ٹیم اے بی ٹیچ جیسے سنگٹرنوں کے کٹرپنتی تتو یہاں اپنے سوچ لاغو کرنا چاہتے ہیں اور یہ ورطمان بھو راجنیتی کے پردیش شیث میں چنتہ کا موضوع ہے انہوں نے کہا ہے کہ سمودائے نے کل ملا کر سہیو کیا ہے لیکن آبادی کا بہت چھوٹا حصہ ان کٹرپنتی صدھانوں کے جھانسے میں آ رہا ہے جس طرح کے آروپ آپ نے دیکھا پہلے کہا گیا کہ آتنگوات سے ان کا تعلق تھا ان کا تعلق آتنگواتی سنگٹرنوں سے تھا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو نیم بنائے گئے ہیں بیلڈنگ بائی لوج ان کو فالو نہیں کیا گیا نقشے کو پاس نہیں کرائے گیا ان کو پاس کرائے جائے تو آگے پھر اس طرح کی کارلوائی نہیں ہوگی شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیا لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونے اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن اگر آپ ایوڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں